بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے بہت زبردست ایک ایسا نصحہ بتانے جا رہی ہوں آپ چلتے پھرتے یوز کر سکتے ہیں اور اس کے آپ کو کیا ریزرٹ ملیں گے آپ کے اگر اس فیس کے اوپر جوریاں ہیں تو ان کا حتم ہو جائے گا بہت زبردست ہے آج کی ٹپ آپ اس کو بنا کر ضرور یوز کیا کریں کوئی بھی اتنا ایشو نہیں کہ آپ نے اس کو سپیشل بنا کر یوز کرنا ہے چلتے پھرتے آپ اس ٹوٹکے کو یوز کر سکتے ہیں کہ یہ ہے کہ گھر میں جو بھی آپ فیس وز یوز کرتی ہیں کوئی بھی یوز کرتی ہیں اس کو لے لیں اگر آپ سوپ یوز کرتی ہیں تو سوپ کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو لے لیں اور اس کے ساتھ آپ نے ویٹامن ای کا ایک عدد کیپسول لے لینا ہے دن میں آپ نے ایک بار کرنا ہے آپ نے دن میں دو سے تین بار اس کو نہیں کرنا جب بھی آپ نے اپنا چیرہ دونا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک کیپسول لے لینا ہے اور اس کو آپ نے دن میں تین بار یوز کرنا ہے یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا فیس فرش لینا ہے جتنا آپ نے اپنے چیرے کو پر لگانا ہے اتنا لیلے ہاتھوں کو پر لگانا ہے یا چیرے کو پر لگانا ہے ذرا سا آپ نے اس کو لینا ہے اور تھوڑی سی کونٹیٹی آپ نے ویٹمن ای کی کیپسول کی ڈال لینی ہے باقی کا جو کیپسول ہے آپ نے اس کے اندر ہی رکھ دینا ہے یا کسی طریقے سے بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں کسی اور چیز میں بھی رکھ سکتے ہیں ایک کیپسول کو آپ نے دن میں تین بار یوز کرنا ہے اس کی فومنگ بنا لیں فومنگ بنانے کے بعد آپ نے فیس کے اوپر اس طریقے سے مساج کرنا ہے ایسے تقریباً دو منٹ تک آپ نے اس کا مساج کرنا ہے تاکہ جتنا بھی ویٹمن ای کا اثر ہے آپ کی فیس کو پر سارے کا سارا لگ جائے ہاتھوں کے اوپر آپ زیادہ مساج کر سکتے ہیں لیکن چیرے کے اوپر آپ نے دو منٹ تک مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو چیرے کو نارمن پانے کے ساتھ دھو لینا ہے تو ایسا آپ دن میں ایک بار ضرور کر لیا کریں آپ کو اس کے بہت اچھا جال ملیں گے آپ کے چیرے کو پر جھنیاں نہیں آئیں گی اگر آ رہی ہیں تو ان کو بھی آنے سے روکے گا